وہ بچے کئی کئی دینوں میں بھر بھر کر اپنے اپنے وطن کی طرف روانہ ہو چکے اور اس سلسلے میں جو بات جس نے دلی ساجس کا بہت متحصر کیا وہ یہ کہ ان کو اسٹیشن تک رخصت کرنے کے لیے حضرت معنی علام وستانوی صاحب خود تشریف لائے بڑھاپا ہے بیماریاں بھی لگی ہوئی ہیں روزہ ہے دوپہر کا وقت تھا مگر وہ خود تشریف لائے وہ وہی سے رخصت کر سکتے تھے اللہ یہ ہے اخلاق ناوارسین نبوت کے اللہ ان کو اور ان کے سہرزادی مناہ حضرت کو اور اللہ ان تمام ذمہ داران کو بہت جزائے خیل عطا فرما بہت جزائے خیل عطا فرما اللہ وہ سرکاری ذمہ داران وہ کلیکٹر صاحب اور وہ تمام آفیسرز جنہوں نے اس سلسلے میں مدد کی اور بڑی بڑی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ان طرفہ کو رخصت کیا وہ آفیسرز خود اسٹیشن پر موجود نظر آ رہے ہیں اے رب کریم ان آفیسرز کی اس محنت کو اور اس مدد کو بھی قبول فرما اللہ ہمارے ملک اور پوری دنیا کے تمام ذمہ داران کو اے اللہ رحم دل بنا انصاف کرنے والا بنا انصاف کرنے والا بنا اے اللہ حضرت مولانا غرام وستانوی صاحب کی اس عمل سے اللہ ہم سب کو شیکھنے کی توفیق عطا فرما اور اللہ جو علماء سالحین وربانیین اکیبرین کے ترویہ تیافتہ اس وقت موجود ہیں اے رب کریم ان سب کی قدردانی کی توفیق عطا فرما ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما اللہ یہ چراغ شہری ہیں اللہ ان سے استفادے کی توفیق عطا فرما حضرت مولانا کے خاندان اور اولاد میں اے اللہ قیامت تنگانی ماری نسلوں میں اللہ علماء ربانیین علماء سالحین کے سلسلے کا مقدر فرما دیجئے مقدر فرما دیجئے اے اللہ اس آج اس کا دل تو ایسا رگا کہ بس یہ جلد چاہا کہ جلدی سے یہ رکابنیں دور ہوں اور یہ آجز اور یہ فقیر یہ خود جا کر ملا غلام استانوی کی پہشانی کے بوسے لیں اور ان کا جزائے خیر دیں یہ تمام ذمہ داران مدارس کے لئے سیکھنے کی بات ہے کہ ہمارے پاس جو طلبہ ہوتے ہیں وہ مہمانان رسول ہوتے ہیں ان کا اکرام ہونا چاہیے ان کی قدر ہونے چاہیے اللہ اپنے کرم سے ہمارے ان عظیم شخصیتوں کے ان اخلاق کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما اے رب کریم اے اللہ اے اللہ اللہ اپنے کرم سے ہماری ٹوٹی فوٹی دعاوں کو قبول فرما جو مانا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے اور جو نہیں مانگ سکے اللہ مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا کر دیجئے وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین برحمتکا یا الحمالرہ برحمتکا